The 7 Habits of Highly Effective People in Hindi آتی پراؤ ساری لوگوں کی سات عادتیں اس بک میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بہتر اور کامیاب وقتی بننے کے لیے آپ کو کون سی عادتیں اپنانی ہوئیں اس کتاب میں سات عادتیں بتائی گئی ہیں جنہیں اپنا کر آپ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں یہ کتاب بتاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے ساتھیوں اپنے کرنچاریوں یا پریوار والوں سے اچھے رسطے بنا کر ان سے فائدہ پاسکتے ہیں یہ کتاب ہے کس کے لیے بے جو اپنے آپ کو پوری طرح سے بدرنا چاہتے ہیں بے جو اچھے عادتیں بنانا چاہتے ہیں بے جو لوگوں کے ساتھ اچھے رسطے بنانا چاہتے ہیں یہ کتاب اسٹیفن آر کووے امریکہ کے ایک ریکھک بزنسمن اور سپیکر نے کی ہے بے لوگوں کو سکشہ دیتے تھے انہوں نے بہت سے کتابیں لکھئے ہیں جس میں سے ان کی اب تک کی سب سے پرسدہ کتاب ہے سیون ہیبٹس آف ہائیلی ایفیکٹیف پیوپر ان کی موت سورہ جلائی دوہجار بارہ کو ہوئی اپنی موت سے پہلے وہ جان اینڈ ہنسر ہنسمن سکول آف بزنس کے پروفیسر تھے جیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم اچھی عادتیں بنا کر کامیابی پاسکتے ہیں صبح چلدی اٹھنے کے اپنے سمیں کو محتو دینے محنت کرنے اور اپنے کام سے پیار کرنے جیسی عادتیں بڑھ ڈال کر ہم کامیابی پاسکتے ہیں لیکن کیا خود کو بدرنے کے لیے صرف عادتیں بدرنا کافی ہیں اچھی عادتوں سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن آپ اگر پہلے سے بہتر انسان بننا چاہتے ہیں اور اپنی بری عادتوں کو جو اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے چرت پر دھیان دینا چاہیے ہم سبی کے اندر کچھ اصور فٹ ہیں ہماری سبی عادتوں کی جو یہی اصور ہیں انہی اصوروں کی مدد سے ہم دنیا کو اپنے نجریے سے دیکھ پاتے ہیں اگر آپ کو پوری طرح سے ایک بہتر انسان میں خود کو بدرنا ہے تو آپ کو ان اصوروں پر دھیان دینا ہوگا اس کتاب میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے اپنی صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے سن کرنے سے پہلے ختم کرنے کے بارے میں سوچنا کیوں اچھا ہے کس طرح سے آپ اچھے وستی بنا سکتے ہیں اس کا چیپٹر پہلا کہتا ہے اپنے اندر جھاک کر خود کو بدرنے کی کوسس کیجئے اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ اگر بھی اپنی عادتوں کو بدر دیں تو ایک بہتر انسان بدن سکتے ہیں یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ اپنی عادتوں کو بدر کر آپ پوری طرح سے بدر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کو اوپر سے پینٹ کرتے ہیں تو آپ کا گھر پہلے سے سندر دیکھتا ہے لیکن بدرتا نہیں ہے دوسرے سبتوں میں آپ اپنی عادتوں کو پہلے سے بہتر بنا کر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں لیکن خود کو پوری طرح سے بدر نہیں سکتے ہیں اس سے آپ کا نجریہ نہیں بدر صرف کام کرنے کا طریقہ بدرتا ہے اگر آپ کو اپنا نجریہ بدرنا ہے تو آپ کو اپنا چریتر بدرنا ہوگا خود کی سوچ اور خود کا نجریہ بدرنے کے لیے آپ کو لمبے سمیں راستے تہہ کرنے ہوگے خود کو پوری طرح سے بدرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر چھاک کر یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اثر میں کیا ہیں اور کیسے بننا چاہتے ہیں ایک بار جب آپ کا نجریہ بدر جائے گا اور آپ کی دنیا بھی بدر جائے گی اگر آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو صرف دوسروں کی مدد کرنے سے آپ کبھی اچھے نہیں بن پائیں گے آپ اچھے تب بنیں گے جب آپ دوسروں کی پریشانیوں کو محسوس کر کے اسے خود کی پریشانی سمجھ کر سوچانی کی کوسس کریں گے اس کا دوسرا چاپٹر بہتا ہے اپنے چرتے کو بدرنے کے لیے آپ کو اپنے اصوروں کو بدرنا ہوگا ہم سبی کے اندر کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن سے ہم جردی چھٹکارا نہیں پا پاتے ہیں ہم بھلے ہی کپنی بھی کوسس کریں ایک سمیے کے بعد ہم خود کو وہ کام کرنے سے روک نہیں پاتے ہیں اس کی وجہ ہے آپ کے اصور اصور آپ کے اندر کی وہ بھاؤنائیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کسی عادت کو اپناتے ہیں تو اگر آپ کو اپنے اکام کو پوری طرح سے بدرنا ہے تو آپ کو اپنے اصوروں پر کام کرنا ہوگا اصور ہی آپ کے سبی کاموں کی جوہ ہیں ایک بار آپ نے اپنے اصوروں کو بدر دیا تو آپ کی عادتیں بھی اپنے آپ بدر جائیں گے ہمارے اصور ہی یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اپنی بوری عادتوں کو جو سے ختم کرنے کے لئے آپ کو اصول بدلنے ہوں گے اگر آپ بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے اصولوں کو اس دنیا کے صدحانت سے جو ریجئے دنیا کے صدحانتوں میں تو بہت بہت میں وہ باتیں آتی ہیں جن سے ہر کوئی سہمت ہے ادارہ کے لئے آپ ایمانداری کو لے ریجئے دنیا میں ہر کوئی ایک ایماندار پرکتی پر بھروسہ کرنا چاہے گا وہ ایک ایسا صدحانت ہے جس سے سب ہی لوگ سہمت ہے اگر آپ اصولوں کو اپنی اصولوں کو دنیا کے صدحانت کی حساب سے بت لیں گے تو لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے اور آپ لوگوں سے بہتر طریقے سے میجور پائیں گے لیکن ہم اپنے اصولوں کو کیسے بتیں آنے والے سبق میں ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوسس کریں گے اگرہ سبق ہے اس کا ایک بہتر انسان بننے کے لئے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا اگر آپ اپنی ہتھیاروں کی دھارت کو تیز کیے بغیر یود لگتے جا رہے ہیں تو اس کی بہاری سمبہ ہونا ہے کہ آپ یود ہار جائیں گے ٹھیک اسی طرح اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں بغیر کام کیے جا رہے ہیں تو آپ کامیابی نہیں پاسکیں گے آپ کی صحت آپ کا ہتھیار ہے جس کی دھار آپ کو تیز کرنی ہوگی صحت چار طرقی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو پورتر سے صحت مند رکھنے کے لئے آپ کو چاروں کا خیال رکھنا ہوگا سارے ایک صحت کے لئے آپ اچھا کھانا کھائی اور روج کا صحت کیجئے اس کے علاوہ آپ تناؤں سے دور رہے ہیں مانسک صحت کے لئے آپ روج کتابیں پڑھئے اور کچھ رکھنے کی آدھت آئیں آپ ایک ڈائیری رکھنا سنو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی آخری منجر کو دیکھتے ہوئے اپنے ہر دن کو پلان کیجئے ساماج ایک صحت کا خیال رکھنے کے لئے آپ جادہ سجادہ لوگوں سے اچھے سمبند بنائیے آپ ساماج کے ساتھ کھلنا ملنا سیکھئے ادھیات میں ایک صحت کا خیال رکھنے کے لئے آپ روز سادھنا یا پوجہ کیجئے اس کے علاوہ آپ اپنی نیتکتر کی بارے میں ہر وہ سوچ کر اس کی حساب سے کام کرنے کی کوئسز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا کرنے کا سمجھ نہیں ہے تو آپ یہ جان لیجئے یہ سارے کام آپ کو رمی دور میں کافی حد تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو ریچارز کرنے کے لئے کچھ سمجھ تو دینا ہی چاہیے اگرہ سبق ہے اپنے آپ کو باہر کے ماہور کے حساب سے مات اٹھا لیں زیادہ تر لوگ اپنی قسمت کے اوپر نرور رہتے ہیں ان کے حساب سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ان کے آس پاس کا ماہور اچھا نہیں ہے تو تو بے کسی کام کو کرنے کے لئے صحیح ماہور اور صحیح موڈ کا انتجار کرتے ہیں دوسری طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قسمت کا راستہ خود بناتے ہیں بے اپنے دماغ کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے کام کے حساب سے اپنا موڈ بناتے ہیں انہیں موسم یا ماہور سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دماغ کا مالک بننا پڑے گا انسان اسی جانبوں سے الگ ہوتے ہیں کیونکہ بے اپنے دماغ پر کابو پا کر اسے ماہور کے حساب سے کام کروا سکتے ہیں ایک جانبار ایک جیسی جنگی جیتا ہے لیکن انسان اپنی عادتوں کو بدلنے کی ذمہ داری کا اٹھا کر خود کو بدل سکتا ہے کامیاب لوگوں کو موسم یا ماہور سے فرق نہیں پڑتا بے اپنے نیموں کے حساب سے کام کرتے ہیں اور انہیں باہر کے کسی بھی نیم یا حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا بے ہمیسہ اپنی سمسیاؤں سے نکرنے کے لئے کوسس کرتے ہیں بے کبھی بھی سکایت نہیں کرتے دوسری طرح جو ماہور کے حساب سے رہتے ہیں بے ہمیسہ کہتے رہتے ہیں کہ اس میں ہم کر کیا سکتے تھے یا پھر وہ میری کرتی نہیں تھی بے ہمیسہ باہر کی چیزوں کو دوست دیتے رہتے ہیں پانچ ماہ سبق ہے آپ سنگ کرنے سے پہلے ختم کرنے کے بارے میں سوچیں آئیے ہم کچھ سوالوں پر گور کریں آپ آپ سے بیچ سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جسے حاصل کر لینے کے بعد آپ کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی اگر آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ ایک گول راستے پر دور رہے ہیں جو آپ کو کہیں نہیں لے جا رہے ہیں زیادہ تر لوگ اپنی روج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں بے کچھ بھی حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں بے صرف اپنا خرچ چلانے کے بارے میں سوچتے ہیں اسی لئے بے زندگی بھر صرف اپنا خرچ چلاتے رہ جاتے ہیں آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ آپ کس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ اپنا ایک پوہ مسن تیہ کیجئے اس کے حساب سے کام کرنا سون کیجئے آپ خود سے کچھ طرح کے سوال کیجئے مانے کے بعد لوگ مجھے کس کام کے لئے یاد کریں گے اگر آپ اپنی منجر کے بارے میں جانتے رہیں گے تو آپ اس کے حساب سے ایک راستہ بنا کر اس پر چل سکیں گے آپ کی ظاہر کام اس منجر کو پانے کی دسا میں ہوں گے جس سے آپ کی جنگی گول گول نہیں گھومے گی اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے آپ اپنے لکش کو لکھ لیجئے اس میں آپ لکھئے کہ آپ کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں کیوں کام کر رہے ہیں اور کہاں پہنچ کر آپ چین کی ساس رہیں گے اسے آپ روش دیکھ کر خود کو یاد دلائیے کہ آپ کی جنگی کا مقصد کیا ہے اس کا چھٹما جو مقصد ہے جو چیپٹر میں آپ کو سیکھ دی گئی ہے وہ ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے نتیجوں کے بارے میں سوچ رہی جائے اگر کوئی آپ سے کہیں پوچھے کہ تاج مہر سب سے پہلے کہاں بنا دیں ساہر آپ جواب میں آگرہ کریں لیکن آپ کو بتا دیں تاج مہر سب سے پہلے کسی کی دماغ میں بنا دیں پھر اسے آگرہ میں بنائے گا اسی لئے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ رہنے سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دو باتوں کا دھیان لکھنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو یہ دھیان لکھنا ہوگا کہ آپ کو جانا کہاں اور آپ کی حصول کیا ہے ان باتوں کو دھیان میں لکھنے سے آپ وہی کام کریں گے جو آپ کے اپنی منجر کی طرف لے جائیں گے اگر آپ اس بارے میں نہیں سوچیں گے تو آپ ایک ہی جگہ پر گول گول گھومتے رہیں گے اس کے بعد آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ اپنے دماغ میں اس کام کو کرنے کے نتیجے کے بارے میں بستار سے سوچ رہیجئے جس سے آپ کو وہی نتیجہ میرے جس کی آپ امید کر رہے ہیں اس طرح سے آپ کسی بھی حالات میں کام کر پائیں گے اگر آپ ایک سیسمن ہیں تو آپ اپنے کسٹمر سے کس طرح سے بات کریں گے اور کیسے اسے اپنا پوڈکٹ کھریے دینے کے لیے اکسائیں گے اس کا فیصلہ پہلے ہی کر لیجئے اس کام کے لیے آپ جو سمجھ دیں گے وہ کبھی بے کار نہیں جائے گا جردباز ہی میں اٹھائے گیا قدم ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے آپ تراننگ کر لیجئے آٹھا سبق ہے اس کام کو سب سے پہلے کیجئے جو آپ کو آپ کی منجر کے قریب لے کر جائے گا اپنی منجر تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسے ہر دن جینا ہوگا آپ کو ہر دن کچھ ایسا کام کرنا ہوگا جس سے آپ اپنی منجر کے قریب جا سکیں اس کے لیے آپ کو عادتیں برانی ہوگی جو رمی سمیہ تک آپ کے ساتھ وے سکیں ہم اکثر اس کام کو جیادہ سمیہ دیتے ہیں جسے کرنے سے ہمارے کام کرنے کی چھمتہ بڑھتے ہیں ہم ہمیسہ کسی چیز کی فریکٹس کرتے رہتے ہیں جس سے ہم کم سمیہ اس کام کو بہتر طریقے سے کر پائیں لیکن ہم کبھی اپنے کام کرنے کے طریقے کو صدھانے کے بارے میں نہیں سوچتے آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے کو بہتر بنانے کی کوسس کرنی چاہئے اس کے لیے آپ اس کام کو سب سے پہلے کیجئے جو آپ کو اپنی منجر کے قریب لے کر آئے آپ اپنے سب سے جبوری کام کو سب سے اوپر رکھیں اور جو کام جبوری نہیں ہے انہیں بعد میں کرنے کے لیے چھو دیجئے جبوری کام میں وہ کام نہیں آتے جنہیں کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کو کچھ ایسا کام کرنا پر آئے جو آپ کو رمبے سمیہ میں کوئی فائدہ نہیں دے گا تو وہ کام جبوری نہیں ہے آپ اس کام پر اپنا سمیہ پر بات مت کیجئے اپنے کام کو اپنے آپ کو سمرپت کرنے کے لیے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ کب آپ کو ہاں کہنا ہے اور کب نہ کہنا ہے نہ کہنا کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے اگر کوئی کام آپ کے جہوری کام کے راستے میں آ رہا ہے تو اسے نہ کہنے سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی چیپٹر نائن کہتا ہے آپ ہمیسا جیتینے کے بارے سوچیں جیتینے کے لیے ہمیسا پرتیوگیتہ کرنی جہوری نہیں ہے جہاں پر پرتیوگیتہ ہوتی ہے وہاں اچھتے نہیں ہوتے برمی سمیتر پھل رہنے کے لیے آپ کو اچھے رسطے بنانے ہوگی اور پرتیوگیتہ کرنے سے آپ اچھے رسطے نہیں بنا پائیں گے پرتیوگیتہ کو اپنی جنگی سے ہٹانے کے لیے آپ ہر جیت کے بارے میں سوچنا چھو دیجئے آپ صرف جیت جیت کے بارے میں سوچیں کسی کے جیتنے کے لیے ہر بار کسی کو ہارنا ہو یا چروی نہیں ہے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں ہر کوئی ایک ساتھ جیت سکتا ہے اور آپ بھی بینا کسی کو ہرائے جیت سکتے ہیں تو آپ پرتیوگیتہ کو اپنی جنگی سے باہر نکال سکیں گے جب دو لوگ ہر جیت کے بارے میں سوچ کر کام کرتے ہیں تو بھی پرتیوگیتہ کرنے میں یبگو جاتے ہیں کیونکہ ان کی منجل کیا ہے بھی ہمیسہ سامنے والے کو ہرا کر خود جیتنے کے بارے میں سوچنے رکھتے ہیں جس سے رسطے بگو جاتے ہیں اگر آپ تیج بھاگنا چاہتے ہیں تو اکیرے بھاگئے لیکن اگر آپ دور تک چلنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں دوسروں کے جیتنے کے بارے میں سوچنے سے ہم اچھے فیصلے دے سکتے ہیں کسی سے بحث ہونے پر ہم بیٹھ کر یا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں جس سے دونوں کا فائدہ ہو اس میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے یہ بھاؤنا نہیں ہوتی اور انت میں جو ساماندھان نکل کر آتا ہے اس سے دونوں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے یعنی دونوں لوگوں کے جیت ہوتی ہے چپٹر ٹین اچھے وستے بنانے کے لیے آپ اپنے وستوں کو نفائیے اچھے وستے ہمیزہ ہی فائدہ دیا کرتے ہیں چاہیے وستہ آپ کی کرمچاریوں کے ساتھ ہو آپ کی باس کے ساتھ ہو یا پھر اپنے پریبار کے ساتھ سبھی وستوں میں کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں تو آئیے دیکھیں آپ ان وستوں کو مجبوط کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وستہ ایک بینک اکاؤنٹ جیسے ہوتا ہے جس میں آپ پیسے ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں جب آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرتے ہیں تو آپ وستوں کو مجبوط کرتے ہیں جب آپ پیسے نکالتے ہیں تو یہ کمجور ہو جاتا ہے پیسے جمع کرنے سے مطلب ہے وہ کام کرنا جس سے آپ کا وستہ مجبوط بنے اس کے لئے آپ ہمیشہ اپنے بادوں کو پورا کیجئے اور سامنے والے کو سمجھنے کی کوسس کیجئے پیسے نکالنے سے مطلب ہے بادے تو ہونے اور سامنے والے کی بات کو نہ سمجھنا جب آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالیں تو اس بات کا دھیان رکھیں اس سے آپ کا وستہ کچھ زیادہ کمجور نہ ہو جائے آپ اپنے پارٹنر سے مانکی مانگ کر بات کو سلجانے کی کوسس کر سکتے ہیں اس سے آپ کے وستے پر زیادہ اثر نہیں پہلے گا آپ اپنی گرتی مان دینا وستے بچانے کے لئے بہت چلوئے ہوتا ہے جب آپ کی اکاؤنٹ میں بہت پیسے ہو جائیں گے تب آپ کا رشتہ مل کر کام کرنے کے لئے پرفیکٹ ہو جائے گا اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے محسن کی بارے بات کر سکتے ہیں چیپٹر 11 دوسروں کو کچھ سمجھانے سے پہلے آپ انہیں سمجھنے کی کوسس کیجئے اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سننے سے پہلے ہی جواب دے دیتے ہیں یہ بہت بری عادت ہے اور اگر یہ آپ کے اندر ہیں تو اسے چرد سے چرد چھو دیجئے اگر آپ دوسروں کو سمجھنے کی کوسس نہیں کریں گے تو بیوی آپ کی صدا کو نہیں مانیں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں تو پہلے آپ کو ان کی باتوں کو سننا ہوگا سننے سے مطلب ہے کہ آپ سامنے والی کے حالات اور اس کی پریزانی کو محسوس کرنے کی کوسس کیجئے آپ ان کی بیوہار کی نکر کرنے کی کوسس کیجئے اور بیچ بیچ میں ان کی باتوں کو اپنے سبتوں میں دور آئیں ایسا کرنے سے بیوی ایک تیار سمجھ جائے گا کہ آپ ان کی بات کو سمجھ گئے ہیں اور بیوی کھل کر آپ سے بات کرنے لگے گا جب بیوی کھل کر اپنی بات آپ سے کرنے لگیں گے تب بیوی آپ کی بات کو بھی سمجھنے کی کوسس کریں گے اور آپ کا کہاں مانیں گے اس طرح سے آپ اچھی رسطوں کی صلوات کر سکتے ہیں جب آپ دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھنے لگیں گے تب آپ کی بیچ کا بناتہ مجبوط ہو جائے گا یہ اکرہ سیکھنے میں آپ کو کچھ سمجھ رکھ سکتا ہے اگر آپ اس سے بلکل انجان ہیں تو یہ آپ کے لئے مسکل بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اسے کچھ سمجھ اور محنت دیں گے تو یہ اکرہ آپ کے اندر بکسیت ہو جائے گی اور آپ کو اچھے رسطے بنانے میں مدد کرے گی لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے اور آپ کی بات کو سننے کی کوسس کریں چیپٹر ٹول دوسروں کی کمیوں کو سمجھ کر کے ایک ساتھ کام کرنے کی کوسس کیجے بہت سارے لوگ کریں تو یہ کام جادہ بہتر ہوگا اگر کسی کام کو صرف ایک ہی انسان کرے تو اسے گرتیاں ہونے کی سمبھاؤنا بہ جاتی ہے ایک ساتھ کام کرنے پر ہمیں دوسرے کی گرتیوں کو کم کر دیتے ہیں لیکن ایک ساتھ کام کرنے کے لئے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھیوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کی عزت کرنے ہوگا ہر کسی کی اپنی کمجوریاں ہوتی ہیں اور ایک ساتھ کام کرنے پر آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ان کی کمجوریوں کو اپنا کر اسے دور کرنے کی کوسس کریں آپ کو دوسروں کی آنکھوں سے دنیا دیکھنا سیکھنا ہوگا ایسا جبور نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیزہ اچھا ہو ایک ساتھ کام کرنے پر بھی کچھ چیزوں کو آپ کابو نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی آپ کو اپنی ٹیم میں ایک تا بنائے رکھنے کی لئے کام کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو یہ بھروسہ رکھنا ہوگا کہ ایک ساتھ کام کرنے کے نتیجے اکیلے کام کرنے کے نتیجوں سے بہتر ہوتے ہیں ٹیم ہمیزہ جیتتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنی ٹیم کے لوگوں کو بھی اس پر بھروسہ دکھانا ہوگا آپ کو اپنی ٹیم کا ماحول کچھ ایسا بنانا ہوگا جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کی بات کو سنیں اور اس کی حالات کو سمجھنے کی کوسس کریں اس سے آپ کی ٹیم کا ماحول حسنا بنا رہے گا ایسا ہو سکتا ہے کبھی کوئی آپ کی ٹیم میں ماتبھید ہو جائے اور نتیجے اچھے نہ ہو لیکن ایک ساتھ کام کرنے پر نتیجے بہتر ہو سکتے ہیں کل ملا کر خود کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنے چرت اور حصولوں کو بدلنا ہوگا صرف عادتیں بدلنے سے آپ اپنے آپ کو اندر سے نہیں بدل سکتے آپ کو ہمیزہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا اور اپنے دماغ کا مالک بننا ہوگا جو بھری کام کو پہلے کر کے اور اچھے رستے بنا کر آپ کامیابی جردی حاصل کر سکتے ہیں اچھے رستے بنانے کے دوسروں کو سمجھنا بہت چاہ ہوئی ہے اسے آپ سامنے والے کو سننے کی کوسس کریں دیان سے دیکھئے آپ میں کونسی کمیاں ہیں اور کونسی خوبیاں ہیں تھانکیو بھری مچ پر رسلنگ ہیوہ نائس دے